پہلی نشست میں پڑھنا تھا لیکن ناظر میں اسٹیج کی نالائکی کی وجہ سے اب دوسری نشست میں پڑھنا پڑھ رہا ہے میں ان سے مہدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور خطبہ استقبالیہ چاہے دیر سے ہی وہ یہاں پڑھیں اور آپ حضرت ان کا استقبال بھی کریں اور ان کا خطبہ استقبالیہ بھی سنیے حوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آئے تمام سامین کو جو یہاں پندال میں بیٹھے ہیں یہ ہمارے علماء حضرات دانشمندان ہے ملت جو سٹیج پہ بیٹھے ہیں عید ملاد النبی کی مباربات پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں صدر محفل سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے ایک بزرگ کرگل کے شیخ عبد الرحیم صاحب چند دنوں پہلے گزرے ہیں اور خان شوکت علی خان صاحب جن کا یہاں کافی رول رہا ہے جمعوں میں تو شیخ عبد الرحیم صاحب جب مجھے یاد آئے پیر مٹھا مسجد جو بنا رہے تھے شوکت علی خان صاحب تو اس کا کافی وہاں دیکھ رہے کرتے تھے وہ اس کے بعد یہ زینبیہ جو بھلا یہ شیخ عبد الرحیم صاحب کی محنت ان کا کابش ان نے بہت کافی محنتیں کی ان کا رول رہا ہے اور اس کے بعد تیسرا جو میں نے یہ گورنمنٹ کی طرف سے تورزم ڈپارٹمنٹ میں یہاں جو یہ ہال جو بنوایا اس میں بھی گاہے گاہے بلکہ اکثر شیخ عبد الرحیم صاحب یہاں آیا کرتے تھے لہٰذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کے لئے ہم سورہ فاتحہ پڑھیں اور دعا پڑھیں ملاثر جو یقین کی راہ پہ چل پڑے جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منظروں نے پناہ دی جنہیں وصفصو نے ڈھرا دیا وہ قدم قدم پر بہت گئے شیعہ فیڈیشن صبح جمعوں کی تمام اقائیوں تمام زومہ اکرام شیعہ فیڈیشن کی اصل طاقت مقامی علماء اکرام اور صبح جمعوں کے من جملہ عوام کی طرف سے تمام علماء اکرام اور دانشمندانی ملت و تمام مکتب فکر کے علماء و دانشمند یہ دو حضرات ہمارے چونکہ پہلے پڑھنا تھا وہ جا چکے ہمارے دیوندر صاحب صدی اللہ صاحب بھی چلے گئے ان کے نام درشت ہیں لہذا خصوصاً عالی جناب حجت الاسلام والمسلمین حادی ولی پور فرام اسلامی قبل کا فیڈان اور ان کے ہمارا عالی جناب حجت الاسلام و مسلمین سید صادق حسینی کمی کی خوش آمدیت کو خوش آمدیت کہتے ہوئے شکر گزار ہوں کہ آپ تمام علماء مفکرین والسیاسی والسماجی شخصیات اپنی گناہ کو مصروفیات کے باوجود شیعہ فریڈیشن صبح جمعوں کے زیر احتمام ہر سال ہونے والا ادملات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرمسرد موقع پر گلوبل پیس اینڈ یونٹی کا کانفرنس میں تشریف لائے یقیناً آپ حضرات کی اس طرح کی حوصلہ افضائی شیعہ فریڈیشن کے حوصلہ حوصلہ اور جذبوں کو مزید مستقی کرے گی شیعہ فریڈیشن اپنے وجود کے روز اول سے ہی شیعہ پرادری کے حقوق کے حصول اتحاد بین المسلمین اور دنیا بر میں مظلوم اور مکہور لوگوں کے خلاف ہونے والی ذاتیوں کے خلاف کمر بستا ہے وہیں اس پلٹ پلٹ فارم سے دنیا بر میں موجود تمام انسانوں کی کو انسانیت کی بنات پر ایک نکتہ اتحاد پر لانے میں مصروف عمل ہے تاکہ دنیا کے سامنے اسلام کا وحدت انسانیت کا تصور پیش کر کے دنیا کو اسلام کی اصل اور حقیقی تعلیمات سے آشنا کیا جا سکے اس سرسلہ میں شیعہ فریڈیشن کی مذہبی قیادت جو مقامی علماء اکرام کی صورت میں آپ اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں کہ کردار روز آیاں کی طرح روشن روشن ہے اور یہی علماء اکرام شیعہ فریڈیشن کی اصلی طاقت ہے ذاتی طور پر حقیر کی چالیس سارا سیاسی و سماجی زندگی ہندو مسلم سکسائی اور دگرہ قوم عالم کو ایک انسانی رشتے میں بہندرے نے گزری ہے ہم نے جنہو شہر ہی نہیں بلکہ ریاست کے تمام خطو میں اتعادل بین المسلم کے لئے کام کیا اور یہی وجہ ہے کہ شیعہ فریڈیشن کے خادم کی حصے سے شیعہ فریڈیشن کے نظریات اور پروگراموں کو سیاسی سماجی اور حکومتی صدا پر اجاگر کرنے میں حقیر کو بے مثال کامیابی ملی ہے اسٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام اور اس عظیم انشان سیرت النبی کانفرنس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں شریک سیاسی سماجی کارکنار اور زی شعور عوام سے مخاطب ہو کر اس کانفرنس کے عنوان گلوبل پیس اینڈ یومٹی کے حوالے سے عرض گزار کر ہوں کہ عنوان صرف ایک جلسے کا عنوان نہیں بلکہ شیعہ اس کی مذہبی قیادت اس کی سیاسی قیادت اور اس کے ساتھ وابستہ عظیم الشان عوامی طاقت کا نظریہ اور ویجن ہے جس کے لئے ہم دیگرہ قوام عالم کو ان کی مذہبی اور سیاسی قیادت کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیے مل جل کر انسانیت کی فلاہ و بیبود کے لئے عالمی عمن کے لئے انسانیت کے خلاف ظلم و بربیت قوتوں کے طرف سے ہونے والے رشا دوہانیوں کے خلاف انسانیت کی بنات پر علم انسانیت کے اطاعت کے لئے کام کریں اور سکتی بے دست و بے مظلوم و مخرور انسانیت کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ اس عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاج کے موقع پر جو رحمت العالمین بنا کر بیجے گئے جو گھوڑے اور کالے کا فرق مٹانے کے لئے بیجے گئے جو دنیا سے ظلم و بربیت کو مٹانے کے لئے بیجے گئے جو تمام چھوٹے خداوں کی چنگل سے انسانیت کو نجات دلا کرے ایک واحد اور اکتہ خدا سے انسانوں کو جھوڑنے کے لئے بیجے گئے جو یتیموں بیواؤں غریبوں اور بے سارا لوگوں کو سارا بن کر آئے ان کی سیرد پاک کو سنیں سمجھے اور اس پر عمل پیرہ آوکر ایک خالیس انسان بن کر انسانیت کی خدمت کے لئے آپ اپنے آپ کو وقف کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اس کے ساتھ ساتھ ٹائم کی کمی ہے کیونکہ یہاں ہمارے مولانا سمیر صاحب جو ہمارے اجازت کے بہت بڑے مشہور تانیجور بھی ہیں اور عالم بھی ہیں ان کو سننے ہیں قائم دن بھی چھوٹے ہیں دو منٹ لوں گا صرف اجازت صحابی صدر کی یہ کانفرم جو ہم یہاں کرتے ہیں اس کا خالصتا ہمارا یہی مقصد ہوتا ہے کہ یہاں سے اس جمہو کشمیر کے صبح جمہو سے ایک پیغام دیا جائے پورے ہندوستان کو کیونکہ آج کل جو ہندوستان کے اندر ہمارے کچھ طاقتیں ایسی ہیں کچھ طاقتیں جو یہاں کے ماحول کو درہم برہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ نے بھائی چارہ اور ایک تا اور گھنڈتا کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ فرقہ پرس کا کم ٹولا ہے جنہوں نے حالی میں جمہو میں بھی کچھ اس قسم کی باتیں کی کہ یہاں جمہو کے مسلمانوں کو اور ہندوستانوں ہندووں کو لڑایا جائیں اور اپنا سیاسی جو تندور ہے اللہ صدا کرے جائیں اور روٹریہ تندور پر سیکھتے جائیں ہم ان کے لئے بھی ایک پیغام دینا چاہتے ہیں اور ہندوستان سرکار سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے کشمیر کے اندر بھی جمہو کشمیر کے اندر کہ ان کی تقاضیر کو سننے میں ہمیں میں گزارش کروں گا اپنے اندرستان کی سرکار کو اور وہاں کے جو دانشور ہے سیول سوسائٹی ہے کہ ان کو آگے آگے آنا چاہیے اور کشمیر کے ان مظلوم بچوں کو پوچھنا چاہیے کہ اب آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کیا تکلیف ہے ہم تو کہتے ہیں ہمارے بچے ہیں تو پھر ہمیں بات کرنی چاہیے ان کو سینے سے لگانا چاہیے ان کو اعتماد باہل کرنا چاہیے ان کو پیار سے بلانا ہے بٹھانا ہے ان کی بات سننی چاہیے میری گزارش ہوگی کہ ان کو بھی دیکھا جائے اور ساتھ ہی ساتھ جو ایک کم نظر طاقتیں جو اپنا سر نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور دبانے کی ضرورت ہے اگر بروقت نہیں دبایا گیا تو پھر ہمارے لئے بہت نقصانتے ہوگا ہماری یہ کانفنسیں ہیں رائے گان چل جائیں گی لہذا میری گزارش ہے کہ ان سب معاملات کو دیکھیں اور ان کو نگام دگائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے ساتھ ساری میری ماں بہن میں جو بیٹی ہیں اس پار بیٹی ہیں میں ان کو مشکور ہوں تمام حاضرین جلسہ جو یہاں عالم دین بیٹے ہیں ان سب کا ایک بار پر آخر میں مشکور ہوں کہ آپ لوگ یہاں آتے ہیں یہ سب جو محفلے لگتی ہیں اس کی کامیابی خسیرہ آپ سب پر ہے میں آپ کا خادم ہوں میرا اس میں کوئی رول نہیں ہے جب تک آپ لوگ اس میں نمال ہوں گے میرا کوئی بس نہیں اس میں ہے آپ لوگ یہ مبارک بات کے مستحقہ السلام علیکم